سہرا ہے خیامہ گلزار ہے میدان ہمزار بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ صعبی رحمت اللہ علیہ نے گل ستا کے اندر لکھا علماء موجود ہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں مولانا نے لکھا او لوگو ہزار مرتبہ اپنے موہ کو میں مشک سے دھوڑا لوں امبر سے دھوڑا لوں گلاب سے دھوڑا لوں خدا کی قسم ہے میرے آقا کا نام لیتے ہوئے آمنہ کے در یتیم کا نام لیتے ہوئے عبداللہ کے لفت جگر کا نام لیتے ہوئے حسنین کریمین کے نانا کا نام لیتے ہوئے فاطمہ تزہرہ کے اببہ کا نام لیتے ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے امام کا نام لیتے ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار اصحاب رسول کے یار کا نام لیتے ہوئے وہ پوری دنیا کے نبی کا نام لیتے ہوئے در لگتا ہے کہیں بے عد بھی نہ ہو محبوب دو عالم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور پیغمبر کے جانساروں تمہیں بڑا مزہ آتا ہے جلسہ کرانے کا تمہیں بہت اچھا لگتا ہے علماء کو بلانے کا تم ناتیا کلام بھی سنتے ہو لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ارے ناتیا کلام کا حق یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بغیر غسل کے نہ آئے اللہ حضرت مولانا مرزا مظہر جانے جانا رامت اللہ علیہ ہندوستان کے ولیوں کا امام ہے جامعہ مسجد کی تاریخ گواہ ہے آؤ ذمہ داری سے میں تمہیں کتابیں کھول کر بتاتا ہوں یہ مرزا مظہر جانے جانا کون ہے علماء نے لکھا ہے یہ وہ آدمی ہے جو ایک دن میں صبح سے شام تک تین لاکھ مرتبہ آمنہ کے گرر یتیم پر درود پرتا تھا اللہ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ تین لاکھ مرتبہ ایک دن میں درود پاک کا نظرانہ مرزا مظہر جانے جانا اور دنیا آبادیں اسے پاؤں گل کہتے تھے اور ایک بات بڑے کام کی بتا دوں بتا دوں مائک والے بھائی پھوڑا چندہ مجھے دے دو ذرا آواز کی اکسا کر دو گروڑ ہو رہا ہے مرزا مظہر جانے جانا یہ ہندوستان کے ولیوں کے امام تھے کیا تھے اور سن لو ذرا غور سے میری طرف توجہ دو میری طرف توجہ دو ہندوستان کے ولیوں کے امام تھے اور جس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی نا تو یہ بادشاہوں کے پیر تھے بادشاہوں کے پیر تھے اور جو بادشاہ کا پیر ہو رہا وہ ارپتی خرپتی ہونی چاہیے نا بڑا آدمی ہونی چاہیے اور جانتے ہو اتنے نازک طبیعت کے تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ مجھے کتنی در بولنا ہے مکھائی والا کہہ رہا ہے مجھے مکھائی کھانی ہے آپ سے یہ بات ہے ناک کا شہنشاہ کہہ رہا ہے آپ سے ناک سنیے اب ناک کہاں تو بڑے نازک طبیعت کے تھے اب کتنا نازک طبیعت جانتے ہیں آپ راستہ چلتے ہوئے اگر چار پائی چار پائی سمجھ رہے ہیں بنگلہ میں چاہ کہتے ہیں یہ تو دہار میں کہتے ہیں تو یوپی میں تو اگر کھتیا تھوڑی اُلٹی نظر آتی تو اُس اُلٹے کھتیے کو دیکھ کر مرزا کے سر میں درد ہو جاتا تھا اتنے نازک طبیعت تھے اتنا نازک طبیعت اور یہ کس زمانے کی بات ہے شادی سے پہلے شادی سے پہلے یہ حالت تھی ان کی اگر ان کے بستر کی چادر اس چادر میں اگر تھوڑی سی سلوت ہوتی مورا ہوتا تو ساری رات مرزا کو نید نہیں آتی تھی اتنا نازک نجاز تھا لیکن ہوا کیا معلوم ہوا کیا معلوم آپ کو ایک رات خواب دیکھا انہوں نے بیوی والوں جرا غور سے سن لو جن کی بیوی نہیں ہے وہ بھی سن لو رات میں خواب دیکھا کہ مرزا میں نے تیرے لیے تیری شادی کے لیے تیرے نکاح کے لیے ایک عورت پسند کیا ہے اور وہ عورت بیوہ ہے تمہاری نہیں ہے کیا ہے اور خواب میں کہا جا رہا ہے کہ سری دیوہ نہیں ہے زبان کی بڑی گندی ہے گالیاں بہت قیمتی دے گی تول تول کے دے گی اور کتنے نازل طبیعت کے مرزا مدھد جانے جانا لیکن خواب دیکھا صبح صویرے اٹھے اس عورت کے مقام پر گئے ہاں بس شکریہ یہیں پہ چھوڑ دو اب ہاتھ مت لگانے عورت کے مقام پر گئے اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو عورت نے وہیں سے اسٹارٹ کر دیا اپنی سورج جا کر کے دیکھ لے تجھے کون پوچھے گا حالانکہ بیوہ ہے وہ لیکن آواز دیکھو آپ کو بہرحال نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد صبح سے لے کر شام تک کوئی گالی ایسی نہیں ہے جو وہ عورت مرزا مدھر جانے جانا کو دیکھتی نہیں اور اتنا ہی بس نہیں بلکہ شام کو جب مرزا مدھر جانے جانا واپس آتے کو جھاڑو لے کر کے گیٹ پہ کھری ہو جاتی اور اس کے بعد تھکائی ہوتی تھی مرزا مدھر جانے جانا اپنے سر کو جھکا کر مار بھی کھا لیتے گالی بھی سن لیتے اور ایک جملہ کہاں کرتے تھے کیا کہتے تھے ایک جملہ اے اللہ میں اس عورت کو تیری بندی سمجھ کر ماف کرتا ہوں قیامت کے دن تو مجھے اپنا بندہ سمجھ کے ماف کرتے اب مولی نے ایک جملے میں کہہ دیا آپ نے کہا سبحان اللہ پانچ منٹ کے بعد جب پوچھیں گے اس ٹارٹنگ میں کیا بات ہوئی تھی مولانا آپ کو معلوم ہے کیا مطلب تم نواز ہو سکتے ہو بڑے بات کی آلاد ہو سکتے ہو خوبصورت ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو تمہاری بیوی آلے کمار سے کندور ہو سکتی ہے لیکن مرد اسے کہتے ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے کچھ نہ ہونے کے باوجود بیوی کی سلے یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کی بندہ قیامت کے دن اللہ تم کو مات کر لے گا اپنا بندہ سمجھ کر کروگے انشاءاللہ یہی تطریر ایک جگہ ہوں نے کیا اور یہی واقعہ سنایا صبح صویرے ایک آدمی بھاگا ہوا میرے کمرے میں آیا صبح آٹھ نو بجے جانا تھا فضل کی نماز کے بعد آ گیا کہنے لگا وہ مولگی جو بن لوگ سے آیا جرہا اس کو بلاؤ کہ کیا ہوا تو کہا کہ کیا تقریر کیا تھا آپ نے میں نے کہا فتح نہیں کہا کہ میری بیوی بارہ بجے رات میں اتنا موٹا دھنٹا لا کر کے میرے کمر پر تین دھنٹا ماری ہے اور کہہ رہی ہے اللہ کی بندی ہوں مولانا نے کہا ہے بندی سمجھ کے معاف کر دو بندی سمجھ کے ہاں تو اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کی رات ایسے گزری کہ اس کا شوہر ناراض ہو اور انتقال کر گیا شوہر کیا ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی پہ رہا میں عرب یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مردہ مدھر جانے جانا جو ایک دن میں تین لاکھ مقبہ درود پاک پہا کرتے تھے انگریز سے جب مقابلہ ہوا تو انگریز میں گولی ماری اور گولی آئی اور سینے میں رکھ گئے کہا رکھی جامیہ مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ گئے اور چاروں طرف سے مردین آ کر کے بیٹھ گئے کہ اب حضرت درود پڑھیں گے تو ہم بھی پڑھیں گے صبح سے شام ہو گئی حضرت نے ایک بار بھی درود پڑھائی نہیں تو مردین نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے صبح سے شام ہو گئی اب تک آپ نے ایک بار درود نہیں پڑھا پہلے تو تین لاکھ مقبہ پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر و کبیرہ مرزا مظہر جانے جانا کا جواب سنو مسلمانوں عدب پیدا کرو اپنے اندر مرزا صاحب کہنے لگے او لوگو تم جو کہتے ہو بات تو صحیح ہے لیکن ذرا یہ تو دیکھو صبح صویرے انگریز میں گولی ماری ہے اور وہ گولی میرے سینے میں موجود ہے مجھے پتہ نہیں وہ گولی پاک ہے یا ناپاک ہے میں سمجھتا ہوں انگریز کی گولی ہے ناپاک ہوگی میں گرود پڑھتے ہوئے گرتا ہوں کہ کہیں گرود پاک کی بے عد بھی نہ ہو گئے میرے یارو جلسہ کرانا آسان ہے چندہ دینا آسان ہے مولویوں کو بلانا آسان ہے محنت کرنا آسان ہے لیکن ربی کعبہ کی قسم ہے پورے ہندوستان کا چکر لگاتا ہوں عمل بڑا مشکل ہو رہا ہے سیرت کا جلسہ سنتے ہو عقیدت موجود نہیں ہے پیغمبر کا تذکرہ سنتے ہو زبان پہ درود پاک کا نام نہیں ہے نماز کی باتیں سنتے ہو مسجد خالی پر ہی ہے قرآن کی عظمت سنتے ہو قرآن پرنے والا نہیں ملتا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے ایک یہودی نے اپنے بچے سے کہا اوہ میرے لتے جگر ذرا بازار شلا جا سودہ خرید کرلا اوہ بچہ کتنا بڑا بلکل اگنان کی طرح دس گیارہ سال کا بچہ سیرت دس یا گیارہ سال کا بچہ اور کس کا مسلمان کا نہیں بلکہ یہودی کا بچہ ہے سودہ لانے کے لئے بازار گیا ادھر سے آمنہ کا برے یقیم آ رہا تھا صل اللہ زور سے بول دو کم سے کم صل اللہ وہ تو میں جان رہا ہوں کہ آپ جو بیان ہو رہا ہے وہ زبردستی ہو رہا ہے کون آ رہا تھا آمنہ کا لکھتے جگر جناب رسول امی و حاشمی صل اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے سامنے سے آ رہے تھے اور ادھر سے یہودی کا بچہ جا رہا تھا ادھر سے بچہ جا رہا ہے اور ادھر سے چودہمی کا چاند آ رہا ہے نظر چکڑا گئی نظر کیا ہوئی بولو تھوڑی مسکراہت دے دو تھوڑی سی مسکراہت دے دو میں کچھ کہلوں ورنہ سمجھیں کہ شاید آپ ناراض ہو رہے ہیں نظر چکڑائی اور کس سے آقائے دو جہاں جناب رسول امی و حاشمی صل اللہ علیہ وسلم سے ٹکڑائی ہے نظر بچہ یہودی کا ایمان دیل میں بولو ایمان دیل میں گھر میں قرآن مسجد کلمہ کچھ نہیں ہے مگر نظر سے نظر مل گئی اب جو نظر پڑی تو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اوہ کوری کوری رکھاموش ہو جاؤ بھائی نظر جو پڑی تو دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا نظر ہدانے کے لیے تیار نہیں یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے اور اس معصوم بچے پہ جب نظر پڑی تو آقائے دو جہاں کے ہوت مسکرانے لگی اور چہرے پہ تبسم کا اظہار ہونے لگا ایک بات سن لو علمی بات کہہ رہا ہوں جو حدیث کے اندر ہے میرے آقا میں پوری زندگی میں کبھی بھی آواز سے ہسا نہیں ہے آواز سے پوری زندگی آپ نے صرف تبسم فرمایا ہے ہلکی سی حسن اور یہ جو ہاں ہاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بالکل بندر معلوم ہوتے ہیں اور جو لوگ ہلکی سی مسکرانہک اپنے چہرے پہ رکھتے ہیں ان کے چہرے پہ خوبصورتی کا اظہار ہوتا ہے اس میں حسن ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا کیا بنایا تھا؟ دور سے بول دونا سامنے والے حسین اب میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ صرف اگر حسن مصطفیٰ کا ذکر چھیڑوں تو فجر ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے حسن کی تعریف اس کا باپ کرے گا میرا بیٹا پورے بنگال میں سب سے خوبصورت ہے کہہ گا نہیں کہہ گا چاہے وہ بچہ جیسا بھی ہو مگر اپنے ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ بولو نا خوبصورت ہے دیوی کہے گی میرا شوہر پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ حسین ہے کہہ گا نہیں کہہ گی کہہ جی نہیں کہہ گی چاہے سگریٹ ٹی پی کے موں سے بدو آ رہی ہو شراب پی کے شراب کی بدو آ رہی ہو لیکن ہے بیوی کے لیے چاند کا ٹکڑا چاند کا ٹکڑا ہے نا ارے بولو نا لیکن کب چاند کا ٹکڑا بنوگے جب ٹھکائی پٹائی نہیں کروگے تب اور ٹھکائی پٹائی کرنے والا چاہے انگریز کا بچہ گوڑا کیوں نہ ہو موکہ ملے تو چار جھوٹا مارے گی سر کے اوپر میری ماں کو گالی دیا مجھے مارا مجھے سکاتا ہے تو چاند کا ٹکڑا وہ ہوگا جو اپنے بیوی کے تمام نفروں کو برداشت بولو برداشت اور اپنے ماں باپ سے زیادہ ساتھ سسور کا فیال کرے نہیں سمجھے کروگے کروگے اپنی بہن سے زیادہ جو شوہر اپنی سالی کا فیال کرے وہ چاند کا ٹکڑا اپنی ماں سے زیادہ جو شوہر اپنی ساس کا فیال کرے وہ چاند کا ٹکڑا اپنے باپ سے زیادہ جو شوہر اپنے سسور کا فیال کرے وہ چاند کا ٹکڑا اپنے گاؤں سے زیادہ جو سسران کی تعریف کرے وہ چانگتا اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیا کہ میری بہن تیری بہن سے زیادہ خوبصورت ہے انشاء اللہ دوپہر میں اگر کہا ہوگا رات کے کھانے میں لمک زیادہ نہیں لے گا یہ پکی بات ہے تو بیوی کہتی ہے میرا شوہر سب سے زیادہ خوبصورت میں عرب یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے حسن کی تعریف اس کی امہ کرے گی کسی کے حسن کی تعریف اس کا باپ کرے گا کسی کے حسن کی تعریف اس کا یار کرے گا کسی کے حسن کی تعریف استاد کرے گا کسی کے حسن کی تعریف کوئی دیر کرے گا کسی کے حسن کی تعریف کوئی ماسکت کرے گا اور کسی کے حسن کی تعریف دنیا کرے گی میرے آقا کو اللہ نے ایسا حسن دیا کہ خود حسن کا بنانے والا اللہ تعریف کرتا ہے یہی بات اگر برائی کے جلسہ میں کہہ دیتے ہیں نا پندالوں پھر جاتا ہے اتنا نعرہ لگتا مت پوچھو ہم نے دیو بھائی ہم نے دیو بھائی قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اشعاد فرمایا قد نرات قلب ودہی کا فی سما او میرے آقا میرے محبوب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہو میں پروردگار آپ کے حسن کو دیکھتا ہوں اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا اللہ پاک نے اتنا حسین اپنے محبوب کو بنایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کہتی ہیں اوہ لوگو میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنا کپڑا سی رہی تھی میرے ہاتھ سے میرا سوئی گر گیا روشنی نہیں تھی میرا سوئی نہیں ملتا تھا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصدفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں سر سے لادلی چہی کی چھوٹی بیوی ہے اللہ اکبر و کبیرہ او لوگو جب کسی شعور کی تاریف اس کی بیوی کر رہی ہو تو سمجھو کہ بری خوبیوں کا وہ مالک ہوگا امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہے میری سوئی گر گئی میں نے بہت دھوننے کی کوشش کیا مگر سوئی کہیں نظر نہیں آتا تھا اگلا جملہ مائی کا سنو میری امہ کا اگلا جملہ سنو امہ کہتی ہے اچانک میرا محبوب آ گیا کہتی ہے اس کی آمد پر پورے گھر میں روشنی پھیل گئی آن اللہ پورا گھر اجالہ ہو گیا میری سوئی مل گئی کہتی ہے میرے محبوب نے کہا ہمیرا کیا کہا ہمیرا ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں